مریم نواز اور ڈاکٹر ادنان کی نواز شریف سے جیل میں ملاقات والد کو ہسپتال تو لے جایا گیا مگر علاج نہیں کیا گیا انجائنا کا ٹیک ہوا جان کو خطرہ لاحق ہے مریم نواز کا نواز شریف کی صحت خرابی پر ایک بار پھر سے تشفیش کا اصحار ہندو برادری کے خلاف متنازہ بیان فیاض الحسن چوہان مشکل میں آگئے وزیراعظم کے موابنے خصوصی نئے ملحد کے بعد وزیراعظم کا بھی سخت نوٹس فیاض الحسن چوہان سے استیفہ طلب کر لیا ذرائع ایوان وزیراعلا وزیراعلا کا استیفہ مانگا گیا یا نہیں تردیق نہ ہی تستیق کچھ نہیں کہہ سکتا ترجمان وزیراعلا شہباز گل کی لاہور نیوز سے گفتگو بولے کہ وزیراعلا نے فیاض الحسن چوہان کو طلب کیا اور بیان پر سخت ناراض کی کا اظہار کیا تھا پنجاب اسمی میں وزیراعظم فیاض الحسن چوہان کی اقلیتوں سے متعلق متنازہ بیان کی بونج نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استیفہ کا مطالبہ کیا قرار داتھی جمع خلیل تاہیر صدیو ایوان سے واک آؤچ کر گئے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاض الحسن چوہان کی بات سے دل ازاری ہوئی خلیل تاہیر صدیو کا بیان پیپلز پارٹی کے حسن مدزا کا سمنی آمد پر فیاض الحسن چوہان کے محاصرے کا اعلان وزیر اطلاعات کو معافی مانگنے کا کہیں ڈیکٹی سپیکر نے راجہ بشارت کو کہہ ڈالا وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیق کا فیاض الحسن چوہان کے بیان پر رد عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانہ محمد اقبال صوبائی وزیر راجہ بشارت بھی وزراء کی ایسی بیان بازی سے نہ خوش نام یہ بغیر بولے کہ کسی بھی وزیر کو متنازہ بیان سے گلیس کرنا چاہیے پہلے کالی پھر گرین اور اب بیو پولیس کی وردی پھر سے تبدیل وزریالہ نے منظوری دے دی نئے مالے سال کے آغاز رہلے کار ڈارک بلو پینٹ اور لائٹ بیو شرٹ پہنیں گے نئے یونی وارم سے پولیس کا سوفٹ ایمیج اجا کر ہوگا عثمان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ہدایت وزریالہ پنجاب عثمان بزدار کا سینٹر پولیس آفیس کا دورہ پولیس شکایات سینٹر مونیٹرنگ ڈھوم اور دیگر شعبوں کا موائنہ کیا وزریالہ نے خدمت مراکس کی موبائل اپلیکیشن کا افتداد ہی کیا پولیس کو عوام کی امنگوں پر پورا ہو کرنا ہے عثمان بزدار آئی جی آفیس پہنچنے پر وزریالہ کو پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی وزریالہ کا آج آئی جی آفیس کا دورہ اور پولیس کے ستائے ہوئے شہری سڑکوں پر بیٹے کے قاتل گرفتہ نہ ہونے پر چونیا کے خاندان کا آئی جی آفیس کے باہر ڈی پیو قصور کے خلاف احتجاج پولیس کا روائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دوہائی اہلکاروں کی پہلے مظاہرین کو آئی جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پھر پکڑ کر تھانہ اناکلی میں بند کر دیا بات میں رہا کیا رائیون میں قتل ہونے والے جہاں سے ایک کے لباہکین کا بھی مظاہرہ مظاہرین نے بھٹی چوک کو بلوک کر دیا جسمانی ریمانڈ کی نیپ کی استعدام مسترک احتساب عدالت نے عبدالعلم خان کا تیرہ روزہ جوڑیشن میں مانگے دیا کیمپ جیل کی بجائے کوٹ لگ پر جیل بھیجنے کی عبدالعلم خان کے وکیل کی استعدام بھی منظور 18 مارس تک جیل کے لیے روانہ سابق صوبائی وزیر کی آج چوتھی پیشی تھی نیپ نے چھے فروری کو گرفتات کیا ستائیس روز نیپ کی تحویل میں رہے تین مرتبہ جسمانی ریمانڈ ہوا ایک ماہ میں جوڈیشن انکوائری کا حکم دیا تھا چودہ مارش کو ایک ماہ پورا ہو رہا ہے ریپورٹ داخل کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پیفاقی حکومت سے جواب بھی طلب چھے پولیس اہلکار ملزیم قرار دے دیے گئے ہیں مارے جانے والا زیشان دہشتگرد تھا تعلق دائش سے تھا جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی لاہور ہائی کورٹ نے قرآن ایک پر منوان عمل کرنے کا حکم دے دیا فلت ترجمہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کا روای کی جائے عدالت کا آئی جی پنجاب کو حکم عدالتی حکم پر آئی جی پولیس چیئرمین قرآن بورٹ اور دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے رنگوں نسل اور تاثب سے بالاتر ہو کر قانون پر عمل کروایا جائے جسٹیس شجاعت علی خان ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ڈی جی مہمے اوقاف سبزی منڈیاں ہو یا عام بزار ہر طرف مہگائی کی جلگار ٹماتر نے پہلے ماری سینچوری اب قیمت ہے ایک سو تیس روپے کی حد سے پار لیسن ایک سو چھپن اور ادرک ایک سو چھاسٹ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا موسمی سبزیاں بھی مہنگی آوام چکرہ کر رہ گئے برویلر کے ٹریپل سینچوری کے طرف بڑھتے ہوئے قدم آج پھر قیمت نو روپے بڑھ گئی تین روز میں اٹھارہ روپے اضافہ ریٹ دو سو سے انتالوس روپے فی کلو پہنچ گیا مرگی کے ہائی ریٹ سے شہریوں کا پارا بھی ہائی ہو گیا موسم بھی بدل گیا سردی بھی کم ہو گئی گیس بوران ختم نہ ہوا کہیں گیس قائد تو کہیں پریشر کم مدینہ کلونی کے رہائشوں کا سوئی گیس کے دفتر کے باہر احتجاج گیس مہینہ بھر نہیں آتی بل ہزاروں میں آ جاتا ہے مظاہرین کی دوہائی کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی رسوائی جنائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھارت کی ڈکنیت معتل کر دی بھارتی حکومت کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ کسی بھی ملک کے خلاف تاثب نہیں رکھے گا جنائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ مہت میں محولیات کی فضائی علوگی کا باعث بننے والے کارخانوں کے خلاف کا روائی سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں زہیلہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں پر چھاپے پاک چائنہ سملٹنگ پلانٹ سربے مہار دو فیکٹیوں کو نوٹسز جاری میٹرو پولیٹن کارپوریشنز میونسپل کارپوریشنز ڈسٹریٹ کانسلرز اور میونسپل کمیٹیوں کو ایک ارب چھپن کروڑ چھا سٹھ لاکھ بیاسی ہزار کی گرانٹ موصول میٹ میں خزانہ پنجاب نے صوبے بھر کے بلدیاتی داروں کو پروپرٹی ٹیکس کے شیئر کی گرانٹ چاری کی پاکستان میں کوئی بھی کل ادم تنظیم کام نہیں کر رہی بہاورپور مدرسہ میں دینی تعلیم دی جا رہی وفاق سے جو بھی احکامات ملیں گے اس پر عمل کریں گے صوبائی وزیر راجہ بشارک کی پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو صوبے بھر کی اسپتالوں میں مریضوں کو سہولتیں فراہن کر رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر جاسمن راشد کا فاطمہ جنام میڈیکل یونیورسٹی کے سلانہ سکوش ٹی کی تقریب سے خطب طالبات نے مختلف ٹیبلوز اور کھیل پیش کیے الحمرہ ہال میں مون لائٹ سکول سسٹم کی سلانہ تقریب تقسیم انعامات صوبائی وزیر میاں اسلام اکبار کی وطار مہمان خصوصی شرکت بچے قوم کا مستقبل ملک کی باغ دوڑ عیدی نے سنبھالنی ہے میاں اسلام اکبار کا تقریب سے خطب اور حضرت پیش شاہ انعائت قادری کے اُرس کے آخری روز کی رون کے روچ پر زاہرین کی جوک در جوک آمد موسیقی